موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ورحمت ناظرین اسلام بات سٹوڈیو سے آپ کو خوش حمد کہتے ہیں اور آج کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھنے کہ اسلام بات کے جو سیاسی درجہ عارت ہے وہ بڑا گرم ہے کل بھی خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سیاست جو ہے اسپیشلی اگر ہم بات کریں کے پی کے کے حوالے سے تو کل بڑی بات ہوئی ہے کہ سینٹ میں بھی اور کے پی کے میں بھی اس میں کوئی شرط نہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوتے رہیں پیسہ چلتا رہا ہے اور ایک رپورٹ پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عرب اور بیس کروڑ پہ کے پی کے اسمبلی میں جناب استعمال ہوئے ہیں جس میں سکسٹی کروڑ کی بات کی جاری ہے جو کے پی کے میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو پندرہ سے زائد بیس کی جو ہمارے پر لسٹ موجود ہے یہ خان صاحب نے ایبن خود بھی کہا جی ان کو شوکاز نوٹس بے ہی دیا ہے اور وہ جلد جو ہے جواب دیں گے ادروائز نیب جو ہے نیب کو ہم ایکشن لینے کے لیے کہیں گے جس کو اس رہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پہلی بار کسی بھی پولٹیکل پارٹیز نے میں سے کسی نے جرت کی ہے کہ اپنے جو صوبائی میمبرز ہیں ان کے خلاف اس لیول تک گئے ہیں چود انصار صاحب پرانے دوست ہیں یہ کہنا ہے عمران خان کا اور ان کو میں ضرور دعوت دوں گا اور دوسری طرف چود انصار کی دوسری اہم ملاقات جو ہے وہ خادمے عالی سے ہوئی ہے اب اس میں دیکھنا ہے میرے ساتھ موجود ہیں تارک پیزز صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں کنول شوزب صاحبہ ہے پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اور شہزاد فاروقی صاحب ہیں سینئے صاحبی ہیں تجزیہ کار ہیں تارک صاحب ایک تو کل والا معاملہ آپ نے دیکھا اب کیسے دیکھتے ہیں کیا کسی اور پولٹیکل پارٹی میں ایسی جرت ہوئی ہم نے ویسے بات کی ہے کل بھی کہ اٹلیسٹ جو عمران خان صاحب جو جس طریقے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے سکھانا چاہ رہے تھے یہ جو انہوں نے جو بات کی کرپشن کے خلاف تو وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو نہیں سکھا سکے چار سال پانچ سال کے بعد وہ کیسے تین تین چار چار کروڑوں بگ گئے اور دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ پولیس والا سو روپے نہیں ابھی لے رہا پٹواری جو ہے وہ دو سو نہیں لے رہا یہاں سکول کا ٹیچر جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے ایک بہت بہت دھچکاری لگا ہے ایسے پی ٹی آئی کو وہاں نہیں میں تو میں نے کل اس کو ایک اور ٹیلیویزن پر بات کرتا ہوئے اور ذرا دوسرے زاویے سے دیکھا ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت بھی احتساب ہو جائے آپ اس کو یہ کہہ کر مت رد کریں کہ یہ اپ سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا اس وقت کیوں نہیں کیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنی مثالی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں کیا آپ ایک دم تقادہ کرنا شروع کر دیں دیکھیں واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے یعنی جس دن سے ٹرمپ آیا ہوا ہے اس دن سے تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے خلاف اور ایک آدھا وائیڈہ اس تبدیل ہو گیا ہے آدھا وائیڈہ اس تبدیل ہو گیا ہے اب آپ کہیں کہ جناب وائیڈ اس کو ٹرمپ کو کیوں نہیں پتا تھا یا یہ کہ ٹرمپ اس میں شامل تھا یا نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کل پاکستان کی کروپشن کی تاریخ میں ایک دیانت داری کا دھماکہ میرے نزدیک تو ہوا ہے اب کل کلان کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بہت بڑا فرورٹ تھا وہ دوسری بات ہے لیکن جو آنکھوں سے شعور سے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے ساٹھ افراد کی ایک سریعت اس کے پاس تھی کل اس میں سے بیس لوگ پانچ خواتین پندرہ مرد کروپشن کا ڈھیر اب یہ تو ہے ہی نہیں نا یہ جس کمیٹی نے تحقیقات کی ہے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کیا کرتا اگر آپ ہی کہیں گے عمران نے اپنے خلاف سازش کر لی ہو تو دوسری بات ہے میں سمجھتا ہوں ستر سال کی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے عمران نے کہ باقی پارٹیاں بھی سامنے آئیں ورنہ ہم ان لوگوں کے نام سامنے لے کر آئیں گے تو میں کل بیٹھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کل جو سرکیاں ہیں وہ آٹ کالم کے سرکیاں عمرانی کے نام ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ اس پہ دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کئی چلاکیاں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یا یہ کہ کچھ لوگ جو چھوڑنے والے تھے یا جن لوگوں نے ابھی تک سیٹے نہیں چھوڑی یہاں تک کہ گلا لہی قسم کے لوگ اور لوگ یا وہ جو خاتونیں نصیم دوسری دیسے بھائی یا جاویز صاحب جو بھی اگر انہوں نے نہیں چھوڑا اور پارٹی سے بغاوت کی ہوئی تھی تو آپ کے خلاف چارچٹ تو آئے گی نا آپ بدنیانتی تو کر رہے تھے نا تو میں یہ مجموعی طور پر اس بات کے مطلق میرا ردعمل یہ ہے بڑی مضوط پیش رفت ہے پاکستان کے خراب کرپشن زدہ رشوت زدہ خیانت زدہ محول میں جہاں بچا بچا اس زاویہ سے سوچنے لگ گیا ہے وہاں اپنی پارٹی کو اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کو سامنے لانا ایک بڑا قدم ہے اور اس کے دوسرے پہلو برے کوئی ہو اور ہیں دعا ہوتے رہے ہیں یہ اچھا پہلو جو ہے کہ دوسری پارٹیوں پر دباؤ پڑھنا چاہیے لیکن آپ نے محسوس کیا کہ کل سے آج تک کسی پارٹی نے اس زاویہ سے ایک چھوٹا سا بیان بھی دی دی صحیح ہے بلکہ سامنے نہیں آئے کمر چھوڑا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو اس انگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا جو نظریہ یہ جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں جو تربیت دی ہے انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز اس پہ نہیں عمل کر سکے اور عام عوام سے بات کفتگو آپ کر رہے ہیں کہ ایڈ دی اینڈ جو دھرنا بھی ہوا اس میں بھی بات کی گئے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے کرپشن نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف خان صاحب ہر دوسری جلسے میں کہتے ہیں جی میری پولیس جو ہے پولیس کا مرال ساتھ اتنا بلند کر دیا انہوں نے لیکن پارلیمنٹیرینز جو اسپیشلی صوبائی میمبرز ہیں وہ اگر اس لیول پہ بکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ شاید اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا لیکن کام ہیومن مائنڈ پہ یا ہیومن جو نفسی آتا ہے وہ بہت ایک کاملیکیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ کبھی ریموٹ سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے نبی پیغمبروں کے جو صحابہ کرام ہوتے تھے نا ان کے اوپر بھی چارڈ شیٹ آ جاتی رہی ہے آپ اپنے ہی اگر اسلام کی بھی اسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مطلب یہ ایک انسان آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی کہ تمہارا کام ہے میسیج دے دینا آگے پھر اللہ پہ چھوڑ دو یعنی تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو کوشش تو ہم کر رہے ہیں پوری اور ٹریننگ بھی دے رہے لیکن آپ جو جزا اور سزا ہوتی نے یہی چیزوں کو سیٹل کرتی ہے یہ پیرامیٹرز ڈراؤ کرتی ہے لائنز ڈراؤ کرتی ہے اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا اور کل والا ایکشن نہ لیا جاتا پھر آپ عمران خان کو یا پارٹی کو یا پارٹی کے نظریے کو بلیم کرتے لیکن اب اگر کچھ گروپ ساٹھ میں سے بیس لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور ان کو ایک ہم نے نشان عبرت بنا دی ہے دیکھیں اس سے زیادہ کیا بیزتی ہوگی کہ پورے میڈیا نے ان کا نام فلاش کی ہے ایک پولٹیکل یا سیاسی آدمی کا تو پورا کریئر برباد ہو جاتا ہے لیکن اگر 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 اسے کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا پھر ان سے دیکھیں شوک آز نوٹس گیا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم اس لیے دیا گیا تھا کہ کمکلیٹ تحقیقات کی جائیں اگر کل کی اپنے پریس کانفرنس دیکھی ہو تو شروع میں ہی خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے ہم نے ٹائم دیا کہ کوئی بے کسور یا کسی ایسے شخص کا نام نہ آجائے جس نے یہ حرکت نہ کی ہو تو پھر اس کے لیے بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوگی اور پارٹی کے اوپر بھی اس کے بڑے برے ریپرکشنز آئیں گے تو یہ ویل انویسٹی گیٹڈ تھا جو بھی کل نام آئے ہیں اور اس میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی جھول ہوگا ان کو ریٹن ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ریٹن آنسر لکھوائیں گے شو کاؤس کے بعد اور اگر وہ اپنے آپ کو انویسٹ پروف کریں گے تو ابویسلی پارٹی پھر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ تو پھر جو کانسیکوینسز ہیں وہ سب کے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو اس طرح پبلک میں لانے کے لیے میڈیا میں لانے کے لیے بہت بڑا دل جگرہ چاہیے تھا یہ ٹائم ہے دیکھیں اپکمنگ الیکشن ہے ٹوینٹی ایٹین کے الیکشن بالکل سر پہ آئے ہیں اور آپ کے جو آلیڈی ویننگ کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اسیمیلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ انہی میں بیٹھ کرے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ بھی انہی کوئی آپ نے ٹکٹس دینی ہے ان میں سے اگر ایک میجر پورشن آپ نے نکال دیا ہے جو ایکسپیرینس بھی ہے جو اب اس میں بیٹھا رہے اسیمیلی میں جن کو پتا ہے کہ تین تین چارٹر کروڑوں کیسے لینے ہے نہیں وہ چیز تو دیکھیں ایک انسانی نفسیات ہے ایمان اللہ میہ نے اس لیے ٹیسٹ کرنے کی بات کی کہ میں ایمال سے اور اولاد سے آپ کا ایمان ٹیسٹ کروں گا تو وہ شیطان تو کسی کو بھی بہکا سکتا ہے کسی وقت آپ کسی ایک انسان کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں ہر کوئی اس لیے اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے نہیں تو سب سے زیادہ اعمال کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ماں باپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے اولاد کی ہر انسان اپنے کرتوت کا خود ذمہ دار ہے آپ ان کو اچھے پیرامیٹرز بتا سکتے ہیں اب پارٹی نے ایک اچھا میسج دی ہے ایک روس دو بورڈ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو پارٹی میں آپ کی گنجائش نہیں ہے آپ پکڑے جائیں گے تو یہ سزار جزا جب سیٹل ہو جاتی ہے تو نیکسٹ اب آنے والوں کے لیے یہ ٹریننگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے فاروقی صاحب یہ جو صورتحال آپ نے کل دیکھی ہے اس میں تارک پیرزہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل ایسچ اس پہ خواجہ آصف صاحب کی میں نے ایک ٹویٹ شیٹ ہے یا تھا یا انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ اگر زرداری صاحب نے ان لوگوں کو خریدا تھا اور وہ سینٹ میں چیرمن بھی ان کا ہے ڈپٹی چیرمن بھی ان کا پہنچا ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے لیکن باقی خموشی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹل پارٹیز بھی اگر ایسا کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اس میں خان صاحب نے بڑی پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہم ڈریکٹ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہیں ہم جب آتے ہیں تو سینٹ کا ڈریکٹ الیکشن ہو اگر یہ پیسہ لگائے گے بھی تو پبلک میں جائے گا پبلک ایسا شاید بریانی کھانے کو مل جائے گی انگینت درودو سلام نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حال پر بہت بہت شکریہ نویت ستیم میں آپ کا مشکور ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ جو بات اور جو ڈسکیشن ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ایک بنیادی نکتہ جو ہم فراموش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نمائندگان جنہوں نے پیسے لیے ہیں یہ میرے اور آپ کے منتخب نمائندگیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ہماری سوسائیٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے اندر میں ذاتی طور پر بلیب کرتا ہوں کہ جب آپ کا فروٹ بیچنے والا جب آپ کا دودھ بیچنے والا جب آپ کا گوشت والا جب آپ کا جس سطح پہ کوئی آدمی بیٹھا اپنا دعو لگا رہا ہے تو اس کو پوری چھوٹی اسی لیے ملتی ہے کہ اس کے اوپر والا بھی اس سے زیادہ کرپشن میں ملبس ہے اور اس سے اوپر اللہ حاضر قیاس یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ میں نیچے ٹھیک کر لوں یا میں صرف اوپر یہ سلسلہ تو اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو جس طرح کا نظام چاہیے چونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی میں اس طرح کا حکمران تم پر مسلط کر دوں گا تو آپ کے یہ نمائدے جو ہیں وہ آپ کے اپنے عامال کا نتیجہ ہیں جو آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جہاں تک بات ہے عمران خان کی جانب سے ان بیس لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی تو وہ ایک ٹیکنیکل ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک ریکوائرمنٹ تھی اس کے بغیر اس کو نکالا نہیں جا سکتا لیکن میں ابھی تک جس بات پر حیران ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کیسے کیا جائے گا کیونکہ یہ کوئی جس کو ایک ٹرم ہم اکثر سنتے ہیں ایکشنیبل انٹیلیجنس اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو ثابت کیسے کریں گے عمران خان صاحب کیونکہ شوکاز میں اگر انہوں نے نکال کر دیا تو اس کے بعد ثابت کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ذمہ آئے گا لیکن میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ اس کے مقابل جو دوسرا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ اگر کرپشن کا الزام ہے تو اس کا فیصلہ عوام کریں گے لیکن عمران خان یا تحریک انصاف نے جو کل نیا سٹانس لیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ووٹ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا بلکہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان کو اس اختیار کے تحت اپنے لوگوں پر چیک رکھنے کا بھی اختیار ہے اور ان کو دیکھنے کا اختیار ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی پیسے لے رہا ہے کرپشن کر رہا ہے کوئی آدمالیوں میں ملوث ہے تو اس کو اس کی پوچھ گیچ ہونی چاہیے تو اس پوائنٹ آگیو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مصبت کام ہے رہا سوال ان بیس لوگوں کا تو اس حمام میں سارے ننگے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں یہ اصل میں یہ سسٹم میرے آپ سمیت میں بہت معذرت کے ساتھ یہ ہم سب کو سوٹ کرتا ہے ہم نے خود اس سسٹم کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جس میں کرپشن کی گنجائش میرے لیے بھی ہو آپ کے لیے بھی ہو اور جس جس کی کوئی دعو لگتا ہو جس قسم کا کسی کے پاس طاقت ہو اختیار ہو وہ اس کو استعمال کر کے اپنے مالی فائدے کے لیے استعمال کر سکیں یہ جب تک میں اور آپ خود کچھ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک حالی عمران خان یا چیف جسٹس اگر ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں پیسہ تو پھر بھی چلے گا دیکھئے جب آپ میں بہت حیران ہوتا ہوں بہت سینئر لوگ یہ بات کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دستور میں اور وہ آپ آپ کی آئینی ترمیم نہیں ہے کہ جو آپ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس کروالیں گے میری ذاتی رائے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نزدیک دستور سازی کی جو ایک اسمبلی ہوا کرتی ہے اس کا مینڈیٹ ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے اس کے لیے الگ سے آپ کو الیکشن کروانے پڑتے ہیں آپ آئین کی ایک پوری بنیاد جس میں چونکہ آپ کو فیڈریشن کا نظریہ دیا گیا فیڈریشن کو چلانے کا طریقہ کار یہ اس کی بیسکس ہیں بیسکس کو آپ سیمپل مجورٹی کے ساتھ سینٹ اور قومی اسمبلی میں میرا نہیں خیال کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یا اس میں اس طرح کی بنیادی تبدیلی لاسکتے ہیں حد بھی فیصلہ برحال اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی لیکن میرے خیال میں جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے غالباً آپ کو دستور ساز اسمبلی کی ضرورت ہوگی قومی اسمبلی کی ضرورت ہوگی نہیں برکل صحیح ہے طرق صاحب آپ آگے چلتے ہیں جی اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے خاند میالہ کے ساتھ چودری انصار علی خان کی اور خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ چودری جو انصار علی خان ہے وہ میرے دوست ہیں میں پارٹی میں ضرور ان کو شمولیت کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں تو اب ملاقات بھی دوسری اہم ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ضرورت کا کہنا یہ ہے کہ میاں صاحب خود جو ہے وہ دونوں بھائی ملیں گے ان سے اور ٹکٹ بھی ان کو دیا جائے گا اور دوسری طرف پی ٹی آئی کہ خان صاحب کہتے ہیں جی وہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اس خطے میں اگر ہم بات کریں تو مسلم لی نون کا اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا اگر نہیں کرتے تو مریم کے حوالے سے وہ پہلے اسے بیالے بیانات دے چکے ہیں اور مریم کے جتنے اثر سوخ ہے پارٹی میں آپ جانتے ہیں دیکھیں نویس صاحب بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پرٹوار کا علاقہ اس کے اندر بنیاری طور پر قیادت کا ویسی فقدان ہے وہ بڑا تاریخی فقدان ہے ایک راجہ زفولک صاحب ہے وہ کبھی منتخب نہیں ہو سکے یعنی کہ ایک عجیب بات ہے جو نمائیں ہیں وہ بھی سیاسدان ہے جو بھی وجہ ہے جو واحد نمائیں ملکی سطح کا سیاسدان ہے وہ ہی چوڑی نسال یہاں پر اور اپنے زور پر پارٹی کے ساتھ مل کر علاقے کے اندر بیشوار الیکش لڑے ہیں اور اپنے لئے جگہ بنائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شیخ رشید کا بھول گیا ہے نہیں وہ پٹوار سیاسل میں بنیاری طور پر ان معنوں میں تعلق نہیں ہے جو میں تاریخ کے پرسپیکٹو میں تاریخی طور پر جس طرح بات کر رہا ہوں لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ شیخ صاحب کا نام ہم لے سکتے ہیں لیکن ان کا نام کو غیر متنازع حد تک ہی سب کو معلوم ہے اور اپوزیشن میں ہے کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ درست کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری نزدیک بہت کوشش کر رہا ہے شہباز شریف کہ کسی طرح چودری نسار جو ہے وہ پارٹی کو سے علیدہ نہ ہو میں جو سمجھ سکا اور یہ بار بار کی ملاقاتیں جو ہیں یہ بے سبب نہیں ہیں اس سے میں نے دیا یہ نکالتا ہوں کہ اگر کہیں کمزوری آئی نون لیگ میں اور اس میں یہ دانیال عزیز اور یہ پرویز رشید اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لئے میں کبھی اچھے لفظ نہیں استعمال کرتا ہم گفتگو میں ان لوگوں کے زیر سایہ اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے اور بڑے سیاستدان جیسے کہ چودری نسار وغیرہ ہیں جن کے خدمات پینتیس سال کی ہیں اور ان کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے تو پھر اپنی پارٹی کے لئے آپ فاتحہ پڑھ لیں تو اس صورت میں تو وہ آپ کیا کہتے ہیں ویسے چودری نسار صاحب کو کیا کرنا جائیے یعنی آپ ان کو مشورہ تو دے سکتے ہیں میں مشورہ یہ دیتا ہوں پہلی دوبارہ یہ ہے کہ مجھے خود اس کا شہباز شریف کا مستقبل محفوظ نظر نہیں آرہا ہے صحیح ہے کیونکہ جب سے وہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے قادری کے قتل والے مسئلے پر علی باگر نچفیل کی ریپورٹ والے مسئلے سانیہ مانڈ رو جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ خطرے میں ہیں دوسری یہ ہے کہ اگر وہ خطرے میں نہیں ہوتا ہے اور نواز شریف کسی طرح مداخلت زیادہ نہیں کرتا ہے آخری دنوں میں شہباز کیونکہ اس کے ساتھ تعلقات اب ہیں کوئی نہیں نواز شریف کے ساتھ اس کے چوزرین نصار کے صحیح ہے چوزرین نصار صاحب کے تو میرا مشورہ یہ ہے اس وقت اور مریم دیکھیں مریم وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ چوزرین نصار صاحب جناب خاموشی سے دیکھیں یہ بات بھی میں چلے تھوڑی سے کڑوی بات کر رہے تھے اس سے زیادہ توہین کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پیپلس پارٹی یہ ایک لڑکے کو اسے کیا کہتے ہیں لنڈن سے بلوائے اور اس کو رومن زبان میں اردو لکھ لکھ کر دے اور وہ عجیب و غریب لہجوں میں الفاظ ادا کرتا رہے یہ پلاسٹیکی فیکٹری ہے سیاست کو پلاسٹیکی فیکٹری بنا اسی طرح آپ یہاں پہ مریم نواز کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے کچھ نہیں ہے کسی زمانے میں بینظیر فارن آفیس میں بیٹھا کرتی تھی میں کوئی مدہ نہیں ہوں بینظیر کا بہت بڑا نقاد ہوں اصل میں لیکن چلو ایک تاریخ چاہی کہ اس نے اپنی ایک تربیت تھوڑی سے ہوتی رہی سیاست میں شرکت ہوتی رہی یہ تو اس پاناما کے مقدمے کے نتیجے میں موصوبہ تشریف لے کے آئی ہیں اتنی شرکت تو کلسوم نواز نے بھی پہلی بار جب انہیں ملک سے نکالا جا رہا تھا تو اس پریس کانفرنس میں شرکت فرما کے کی تھی جس میں انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم ملک سے جانے والے ہیں تو میرا آخری فکرہ کہہ دوں تو چلوڑی نسار کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو شہباز شریف ان کی بات مانتے ہیں اور پارٹی میں ان کو مناسب جگہ دیتے ہیں پارٹی میں رہیں ورنہ ایسی پارٹی میں رہنے سے بہتر آپ پازار یا امران یو اے ای میں سپیشلی جو پاکستانی لوگ موجود ہیں ان کے احساسے ہیں اسی طرح سے صوبائی حکومتوں کا الیکشن کمیشن سے بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا بطالبہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا اور چیس جسٹس نے کے پی کی کا ویزٹ کیا سپیشلی پشاور کا اور اس میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیئے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی فریق کے بعد موسیقی